بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوشحام دید آج بائیس اپریل دو ہزار اکیس بروز جمعیرات سعودی عرب کی شام کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبروں پر بروقت نظر اٹھنا چاہتے ہیں سعودی عرب کے بزلتے حالات سے پریشان ہیں تو تو انفر ٹی وی چینل آپ کے لئے لاتا ہے آثنٹی خبریں سبسکرائب کر لیجئے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ تک لیٹس ربڈیٹس پہنچ سکیں آج شام کے نیوز بلٹن میں بہت سی اہم خبریں شامل ہوں گی بات کریں کہ ہم خروج عوضہ والوں کی بات ہوگی کرونا آئیسیلیشن کی اس کے علاوہ بات ہوگی سعودی عرب ایرلائن کی انٹرنیشنل پرائٹس کے بارے میں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی اہم خبریں ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں شام کی پہلے خبر کے ساتھ عرب اتحاد نے جمعیرات کی صبح ہوسی ملیشیا کا ایک اور ڈرون حملان حکام بنا دیا علاق باری چینل کے مطابق خمیس مشہد کی طرف بھیجے گئے بھروزی ڈرون کو راستے میں روک کر تباہ کر دیا گیا عرب اتحاد جو جمن میں بین القوامی طور پر تسلیم چودہ حکومت کی قانونی حیثیت کی بہاری کے لیے جنگ لڑ رہا ہے نے کہا ہے کہ بین القوامی انسانی قانون کے مطابق شہریوں کے تحفظ کے لیے تمام اقتماد اٹھائے چاہ رہے ہیں کرونا آئیسولیشن کی خلاف ورزی پر چار افراد گرفتار کر لیا گیا سعودی عرب میں مدینہ منورہ پولیس نے کہا ہے کہ ترجمان حسین القحطانی نے کہ کرونا وائرس ٹیسٹ مصبت آنے کے بعد آئیسولیشن کی خلاف ورزی کرنے والے چار لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے چاروں کے خلاف قانونی کاروائی کرتے ہوئے انہیں پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا سعودی عرب سائی داری ایس پی کے مطابق ترجمان نے بتایا کہ ہیلت آئیسولیشن کی خلاف ورزی کرنے والوں کو حراست میں لینے کے لیے سیکیورٹی فورس کی مدد حاصل کی گئی انہوں نے کہا کہ کرونا وابا سے نمٹنے کے لیے مقررہ حفاظ تدابیر کی خلاف ورزی پر قید اور جرمانے کی سزا مقرر ہے ترجمان کا کہنا تھا کہ آئیسولیشن یا کرنٹین نہ ہونے کی ہدایت کی خلاف ورزی پر دو لاکھ ریال تک جرمانہ یا دو سال تک قید کی سزا ہوگی دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی دی جا سکتی ہیں یہ خلاف ورزی دوہرانے پر پہلے والی سزا دھگنی کر دی جائے گی برطانوی ریٹیلر ڈبلیو ایچ سمیت کا جدہ ائرپورٹ پر سٹور برطانوی ریٹیلر ڈبلیو ایچ سمیت جدہ کیکنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اپنے سٹور کا آغاز کرے گا عرب نیوز کے مطابق سعودی سٹاک مارکیٹ کی فائلنگ میں کہا گیا ہے کہ پبلک ریٹیشنز اور مارکیٹنگ کمپنی نے جنرل آثورٹی سیویل ایویشن کے ساتھ ائرپورٹ پر دو یونٹ کو لیز پر دینے کا معاہدہ کیا ہے سعودی مارکیٹ تداول کی لسٹڈ کمپنی تہامہ ایڈیوکیشن ڈبلیو ایچ سمیت برینڈ فرنچائز کے تحر دو اوٹلٹ چلائے گی خیال رہے کہ تہامہ کی ڈبلیو ایچ سمیت کے ساتھ ریاض ائرپورٹ اور یو اے ای میں پارٹنرشپ ہے دوسری جانب ڈبلیو ایچ سمیت نے اس بارے میں تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا ڈبلیو ایچ سمیت انیس سو بہتر میں قائم کیا گیا اور یہ قدیم ترین ناموں میں سے ایک ہے اکتیس ممالک میں ایک ہزار ایک سو سٹور چلانے والے دنیا کے معروف ٹریول ریٹیلر میں سے ایک بن گیا ہے خروج عوضہ کی خلاف ورزی پر کتنے سال کے لیے بلیک لسٹ سعودی رب میں گر ملکیوں کے لیے اکامہ اور رہاشی قوانین واضح ہیں جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہے انفو ٹی وی کے سامنے ان کے جانب سے اپنی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے مزید سوالات بھیچے گئے ہیں رحیم چلی نے سوال کیا ہے کہ سال دوہزار سترہ میں چھٹی پر آیا تھا اس کے بعد واپس نہیں کیا معلوم یہ کرنا ہے کہ اب میں نیویزے پر دوبارہ جا سکتا ہوں یا نہیں سعودی عرب کے ادارہ امیگریشن کے قانون میں خروج عوضہ کی خلاف ورزی کرنے والوں کو تین سال کے لیے بلیک لسٹ کیا جاتا تھا بلیک لسٹ کیے گئے افراد مقررہ مدد تک سعودی عرب میں کسی بھی ویزے پر نہیں آ سکتے مقررہ مدد کا نفاظ خروج عوضہ اور اکامہ کے مدد ختم ہونے کے بعد سے شمار کیا جاتا ہے یعنی خروج عوضہ اگر چھ مہینے کا ہے اس دوران واپس نہیں ہے تو ایسے افراد کی فائل آٹومیٹک طریقے سے مدد ختم ہونے کے دوہ ماہ بعد یا کفیل کی جانب سے دیگری درخواست پر بلوک کر دی جاتی ہے اور انہیں خروج عوضہ کی خلاف ورزی کی کیٹیکری میں شامل کر دیا جاتا ہے جہاں تک آپ کا مسئلہ ہے آپ نے خروج عوضہ اور اکامہ کے مدد دیکھ کر حساب لگائیں کیونکہ مدد کے تائین کے لیے ماہ اور دن کا حساب بھی رکھا جاتا ہے یہ بھی یاد رکھیں سعودی عرب میں سرکاری سور پر ہجری کلنڈر استعمال کیا جاتا ہے لیکن آپ یہاں پر یاد رکھیں سعودی عرب میں نیا قانون نافذ ہو چکا ہے جو کہ چوتہ مارچ دوہزار اکیس کو نافذ ہوا ہے اس قانون کے مطابق اس ڈیٹ کے بعد نئے قانون کے مطابق اب جو بھی چھٹی پر جائے گا اور اگر واپس نہیں آئے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے سعودی عرب میں ورک ویزا کے لیے بلیک لیسٹ ہو چاہے گا اگر آپ پرانے قانون کے تحت گئے تھے تو آپ جو ہے اگر تین سال کمپلیٹ کر چکے ہیں تو آپ اپنی مطلبہ مدد پوری کرنے کے بعد واپس آ سکتے ہیں ایک اور سوال شراز احمد نے کیا ہے کہ میرا ایک دوست تین سال پہلے چھٹی گیا تھا اس کے بعد واپس نہیں آسکا وزارت محنت کی ویب سائٹ پر اس کے بارے میں متغیب انعامل لکھا آ رہا ہے کیا میرا دوست اب دوسرے ویزے پر آ سکتا ہے آپ کا سوال واضح نہیں کیونکہ قانون کے مطابق جو شخص خروجودہ پر سعودی عرب سے جاتا ہے اس کا متغیب انعامل یعنی حروب فائل نہیں کیا جا سکتا نہیں ایسے کارکن کا خروج انہائی لگ سکتا ہے جو خروجودہ پر اپنے ملک میں موجود ہو خروجودہ پر جا کر واپس نہ آنے والوں کے لیے جو عربیق میں اسطلعہ استعمال ہوتی ہیں اس کو خرج ولم یاد کہا چاہتا ہے یعنی کہ ایکزٹ نوٹ ریٹرن انگلیش میں اور یعنی جا کر واپس نہ آنے والے اسی حساب سے اگر دیکھا جائے تو آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے آپ کے دوست نے خروجودہ ویزہ حاصل کیا اور سعودی عرب کے امیگریشن اطارے میں اس کا ریکارڈ برنے ملک گئے ہوئے لوگوں میں ہے تو یہ ناممکن ہے کہ اس کا حروب فائل ہوا ہو تاہم یہ ممکن ہے کہ آپ کے دوست نے خروجودہ حاصل کیا اور وہ سعودی عرب سے گیا ہی نہیں جس پر اس کا حروب فائل ہو گیا ہو اس صورت میں کیس ڈپٹیشن سینٹر کو فارورڈ کر دیا جاتا ہے دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا دوست سعودی عرب سے مقرم مدد کے دوران روانہ ہو گیا ہو اور واپس نہیں آیا تو کفیل نے اس پر خروجودہ کی خلاف ورزی ریکارڈ کروا دی ہو تو اس صورت میں وہ تین سال کے لیے پرانے قانون کے مطابق بلیک لیسٹ ہو گیا ہو گا شویب نور محمد کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست کا سٹیٹس مرحل آ رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے جوازاد کی اسطلاح مرحل کے معنی ہے ڈیپورٹ ڈیپورٹ کے جانے والا شخص ایسے لوگ جو گیت قانونی طور پر سعودی عرب میں قیام کرتے ہیں یا اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ نے گرفتہ کر کے ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے ڈیپورٹ کے جانے والے کے لیے مرحل کی اسطلاح استعمال ہوتی ہے ایسے لوگوں کو سزا کے طور پر سعودی عرب میں بلیک لیسٹ کر دیا جاتا ہے مسافر اپنی منزل کے سفری زوابت جاننے کے لیے ویب سائٹ فیزر کریں سعودی عربن ایرلائنس نے مختلف ملکوں کے مسافروں سے کہا ہے کہ وہ اپنی ڈیسٹینیشن کے لیے مقررہ سفری جو زوابت ہیں جو شرائط ہیں اس کو جاننے کی کوشش کریں تمام معلومات جو ہیں وہ ویب سائٹ پر مہیا ہیں اقبار 24 کے مطابق سعودی عربن ایرلائن نے بیان میں کہا کہ مختلف ملکوں کے مطلقہ حکام بزلتی سود دہار کے پیش نظر نے سفری زوابت جاری کر رہے ہیں لہٰذا جو شخص جس ملک کا سفر کرنا چاہتا ہے وہ ویب سائٹ ویزٹ کر کے اپنی منزل جو ہیں اس کے سفری زوابت سے آگاہی حاصل کر سکتا ہے بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ ضروری نہیں کہ آج جو ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں کل بھی وہی رہیں گی یاد رہے کہ سعودی عربن ایرلائن نے چند دن پہلے ٹویٹ کیا تھا کہ آپ نے سفری بیک تیار کر لیا اس کے بعد ایک اور ٹویٹ کیا جس میں لکھا کہ اپنی اگلی منزل شیئر کریں سبق ویب سائٹ کے مطابق ایسے وقت میں جب سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی انٹرنیشنل فلائٹ پر پابندی ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں سعودی عربن ایرلائن کے یہ کے بعد دیگرے ٹویٹ سے ہر ایک کو یہ گمان ہونے لگا ہے کہ پروازوں پر پابندی جلد اٹھنے والی ہے لیکن جو ہے محکمہ شہری آوابازی نے پہلے اعلان کیا تھا کہ مارچ دوہزار اکیسے سعودی ائرپورٹ کھل رہے ہیں اور بین الاقوامی پروازوں پر آئیت پابندی اٹھا لی چاہے گی تاہم بعد میں سفری پابندیوں میں سترہ مئی دوہزار اکیس تک توسیح کر دی گئی تھی بعد میں جو ہے بیس ملکوں کے لیے الگ سے جو ہے کمیٹری نے ڈیسائیڈ کیا تھا ابھی بیس ملکوں کے حوالے سے یہ بات کلیر ہونا باقی ہے کیونکہ ابھی سرکاری سطح پر سعودی ایرلائن نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ سترہ جو بیس ملک ہیں یہ اس میں شامل نہیں ہیں لیکن حکومتی سطح پر ابھی تک جو ہے وہ نہیں بتایا گا کہ بیس ملک آیا سترہ میں ایک کو کھلیں گے یا نہیں ہمیں انتظار کرنا ہے حکومتی سطح پر وزارت داخلہ کی طرح سے جو بھی اعلان کیا جائے گا اس کے بارے ہم آپ کو آگاہ کریں گے مجد الحرام میں نمازیوں کی صفبندی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی سعودی ارمی رمضان کے دوران بچد الحرام میں باجمات نماز کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہے خانہ کعبہ میں احتیاطی تدبیر کے ساتھ نمازیوں کی صفبندی پر پسندیدگی کا اظہار کیا جا رہا ہے الاریبیانیٹ کے مطابق مغرب کی نماز کے وقت کے لیے کی تصویر خانہ کعبہ کے اطراف نمازیوں کی صفوں کے خوبصورت مناظر کی نشاندہی کر رہی ہے مقدس مساجد کی انتظامیہ خانہ کعبہ کے ثواف کے لیے مطاف میں آنے جانے کے عمل کو آسان بنائے ہوئے ہیں کرونا سے بچاؤں کے لیے حفاظی تدبیر کا امدہ انتظام کیا گیا ہے اور حسن یہ ہے کہ نماز اور عمرے کے لیے آنے جانے والوں کا ایک دوسرے سے آمنہ سامنا بھی نہیں ہوتا سعودی نوجوان عمرہ ظاہرین کو رضا کرانہ خدمات فراہم کرنے لگے مکہ کے 351 نوجوان عمرہ ظاہرین کو رضا کرانہ طور پر خدمات فراہم کر رہے ہیں یہاں مقدس شہر کی تازیم پروگرام سمونسلر یونٹ مقدس مساجد کی انتظامیہ کے ساتھ یک جہتی پیدا کر کے رضا کرانہ خدمات انچام دے رہا ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق تازیم البلد الحرام پروگرام کے ڈریکٹر نے بتایا کہ ایک پروگرام شروع کیا گیا ہے جسے شباب مکہ فی خدمت کا نام دیا گیا ہے دبائی میں ویکسین نہ لینے والوں پر پربندیاں آئیت کرنے پر غور دبائی میں ان لوگوں کی نقل و حرکت پر پربندی کا سوچا جا رہا ہے جو ویکسین لگوانے میں ہچکچاہت کا کام لے رہے ہیں عرب نیوز نے دبائی کے مقامے میڈیا کے حوالے سے بتایا کہ نیشنل امرجنسی کرائیسز اینڈ ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی کے ترجمان ڈاکٹر سیف نے کہا کہ ویکسین بیماری سے بچنے اور صحت مند زندگی کی طرف لوٹنے کا اہم سریعہ ہے ویکسین لگوانے میں تاخیر پورے معاشرے کے لیے خطرہ ہے خاصة ان لوگوں کے لیے بہت خطرناک ہے جو کمزور ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ ویکسین نہ لگوانے کی نقل و حرکت کو محدود کرنے کے لیے سخت اقدامات پر غور ہو رہا ہے جیسے کچھ مقامات میں داخل ہونے اور خدمات حاصل کرنے سے ممانعت تاکہ سب کی صحت کا خیال رکھا جا سکے المندک کمیشنری میں پہاڑ برف سے ڈھک گے جنوبی سعودی عرب کی معروف کمیشنری المندک کے پہاڑ برف پوش ہو گئے گویا پہاڑوں نے اپنے اوپر سفید چادر تان رکھی ہو یہاں کا ہر حصہ سب درختوں اور برف کے ملے جلے مناظر پیش کر رہا ہے الاریبیا نیٹ کے مطابق المندک پہاڑوں کی چوٹیاں کیاریاں اور شہرہ ہیں سبزہ ساروں اور برف باری کے باعث بہت خوبصورت نظر آ رہے ہیں یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلٹن مزید خمروں کے لئے آپ ہمارا رات بارہ بجے کا نیوز بلٹن دیکھئے گا اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا آپ کے عمدی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم